کہ آپ اللہ کو کیا سمجھتے ہیں فیزیکل سمجھتے ہیں یا نون فیزیکل سمجھتے ہیں میرا جواب نہیں دی آپ نے میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ آپ اللہ کو فیزیکل مانتے ہیں یا نون فیزیکل مانتے ہیں نون فیزیکل ہے تو جو چیز نون فیزیکل ہے اور حدیثوں میں آتا ہے کہ جنت کی سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ جنتی کے لئے یہ ہوگی کہ وہ اپنے اللہ کو دیکھے گا ٹھیک ہے تو ایک نون فیزیکل چیز کو کیسے جنتی دیکھے گا سوال نہیں سمجھے آپ سوال نہیں سمجھے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو مثال کی طور پر ایک وائیرس ہے یا بیکٹیریا ہے ٹھیک ہے وہ ہے تو فیزیکل لیکن آپ اپنی آپ کی جو آنکھیں ہیں اُس سے آپ نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہے فیزیکل لیکن وہی آپ اُس کو مایکروسکوپ میں دیکھوگے اس کو دیکھ سکتے ہو کیونکہ اُس طریقے کی لینس ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن ہے وہ فیزیکل ٹھیک ہے ہے بہت چھوٹا ہے لیکن ہے فیزیکل اسی طریقے سے میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ کیا اللہ فیزیکل ہے یا نہیں ہے اس کا میں جواب دیا نا اگر آپ دنیاوی طریقے سے دنیا میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا یہ بہت سوال دیدار کا سوال تو بعد میں آئے گا نا پہلے تو سوال یہ ہے کہ وہ فیزیکل ہے یا نہیں ہے میں بتاتا دیا میں آپ کو دنیاوی اعتبار سے وہ نا فیزیکل ہے دنیاوی اعتبار سے نا فیزیکل ہے اور جنت کے اعتبار سے وہ فیزیکل ہے آچھا اب مجھے یہ بتائیے یہ تو سب سے پہلی بات تو آپ کا contradiction آ گیا کہ دنیاوی اعتبار سے وہ non-physical ہے اور جنت میں جب جائے گا تب وہ اچانک سے physical ہو جائے گا کیونکہ ایک چیز جو physical ہوتی ہے اس کا وجود ہمیشہ physical ہی ہوگا سنویں سنویں وہ اس کا وجود اس کا جو وجود ہے وہ تو ہی ہمارے حساب سے contradiction تب ہوگا جب آپ اس دنیا میں رہتے ہیں دنیا سے کوئی دیکھ سکتے میں دنیا سے دیکھ سکتے یا نہیں دیکھ سکتے یہ میرا سوال ہی نہیں تھا آپ سے میرا سوال یہ تھا کہ کیا آپ اللہ کو physical مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں ایک چیز جو physical ہوتی ہے وہ physical ہی ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ایک ٹائم پہ وہ non-physical ہو جائے گی اور ایک ٹائم پہ physical ہو جائے گی تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھئے اس کا جواب ڈھونڈیے کہ کیا اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ واقعی میں physical ہے بھی نہیں ہے تو میرا پھر اگلا سوال آئے گا آپ پر آپ ایک کام کیجئے مسار بھائی آپ نے جتنے سوال ہیں یہ ایک سوال تو کیونکہ دیکھئے سب سے پہلے جو سوال اٹھے گا اسلام کا جو فروحی مسائل ہے وہ تو بات کی بات ہے نماز کیسے پڑھنا ہے کدھر ہاتھ باننا ہے رفائل دین کرنا ہے نہیں کرنا ہی ہے یا محمد صاحب کا جو کیریکٹر ہے یہ سب تو بات کی بات ہے ہے نا تو آپ کا عقیدہ کیا ہے اللہ دیکھئے ابھی آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ کو سارے جوابات مل گئے آپ کا ایمان تازہ ہو گیا لیکن ایک جو میں نے ایک بنیادی سوال کر دیا اللہ کے اوپر اس پہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے آپ کا جواب جو ہے وہ چینج ہوتے جا رہا ہے اب آپ کے قام گئے آپ یہ بتانیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں مطلب کہ کیریٹر کوئی ہے یا نہیں 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 یہ دیکھیں مجھے میں باتاتا ہوں آپ دیکھیں میرے لیے یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ کوئی کیریٹر ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے میرے لیے اگر کوئی کیریٹر ہے بھی تو میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ وہ کیریٹر جو ہے وہ اچھا کیریٹر نہیں ہے ٹھیک ہے سوال اس پہ نہیں ہے بنیادی سوال میرا فیڈ سے آپ سے وہی ہے کہ کیا اللہ فیزیکل ہے یا نہیں ہے اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس دیکھنے کی بات ہی نہیں کر رہا دیکھنے کی بات ہی نہیں کر رہا میں نے آپ کو ایک مثال دیا وائرس یا بیٹریہ جو ہوتا ہے نہیں آپ نہیں سمجھ رہے بات نہیں سمجھ رہے ایک چیز جو فیزیکل ہے وہ فیزیکل ہی رہی گی وہ نون فیزیکل کبھی نہیں ہو سکتی ہے ایک چیز جو فیزیکل ہے آپ کی باڈی فیزیکل ہے نا تو آپ ہمیشہ فیزیکل ہی رہیں گے ہے نا تو جو چیز فیزیکل ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہو یا نہیں دیکھ سکتے ہو یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور اس کی مثال میں نے آپ کو بتا دی کے ایک بیکٹیریا جو ہے وہ اس کو آپ دیکھ نہیں سکتے ہو لیکن وہ ہے فیزیکل ہی ہے وہ وہ جب آپ مایکروسکوپ میں دیکھو گے تو وہ دیکھے گا فیزیکل ہے نا فیزیکل ہے نا وہ بیکٹیریا فیزیکل ہے دیکھنے یا نہ دیکھنے سے کسی چیز کا فیزیکل ہونا یا نہ ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے میں نے میں اس کے لئے آپ کو دیکھوں پرابلم آپ کے ساتھ ابھی یہ ہو گئی ہے کہ ایک بنیادی سوال کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے کہ کیا اللہ واقعی میں فیزیکل ہے یا نون فیزیکل ہے کیونکہ آپ اس کا جو بھی جواب دوگے اس کے بعد میرا اگلا سوال آپ کے پاس آئے گا ٹھیک ہے ابھی آپ دیکھیں آپ کا جو اس طرح پر کوئی سوال ہے جب اس طرح کا سوال ہمارے پاس آتا ہے مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ سوال آیا تو ہمارا سمجھنے کا طریقہ ہے کہ ہمیں اس سوال سے کیا فائدہ ہے کیا نفسان کوئی فائدہ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کوئی نفسان میں سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ سمجھ میں آپ کو جب آئے گا یہ آپ کو تب سمجھ میں آئے گا جب میں آپ کو ثابت کروں گا کہ پورا جو اللہ کا کونسپٹ ہے وہی پورا فلوڈ ہے اس میں خامیاں کانٹریڈکشن ہے یہ آپ کو میں ثابت کروں گا جب آپ میرے اس سوال کا جواب دوگے کہ کیا اللہ فیزیکل ہے یا نہیں ہے کیونکہ قرآن میں اور حدیثوں میں اللہ کے ہاتھوں کا ذکر ہے اللہ کے فیز اللہ کے چہرے کا ذکر ہے ماملہ یہ پہنچے گا کہ اسلام کا جو اسلام کا جو خدا کا کونسپٹ ہے وہی پورا فلوڈ ہے ٹھیک ہے یہ ہوگی ہے ثابت یہی نہ ہوگا یا تو ہو جائے کہ نہیں ہے خدا یا تو ثابت ہو جائے کہ ہے یہ دو چیزوں کا تصور کو کچھ نہیں ہونی ہے نہیں نہیں ٹھیک ہے نا خدا ہے یا نہیں ہے یہ ثابت نہیں کرنا ہے مجھے مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ کیا جو کونسپٹ خدا کا اسلام دے رہا ہے وہ ایکیوریٹ ہے یا نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے یہ آپ ہو رہے ہیں نا تو مطلب کہ اسلام جو کونسپٹ بتا رہا ہے خدا کا وہ جزاب غلط ثابت کر دیں گے ہاں نہیں آپ ہو رہے ہیں یہ ثابت ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ یہ بتائیے کہ جب یہ ثابت غلط ہو گیا تو اب یہ ثابت پروپر طریقے سے غلط تب ہی ہوگا جب آپ پھر صحیح بتائیں نہیں 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 ایک منٹ ایک منٹ شاد بھائی سنیئے دیکھیں ایک چیز جو غلط ہے ٹھیک ہے ایک چیز جو غلط ہے اس کو غلط ثابت کیا جا سکتا آپ یہ نہیں بول سکتے ہو کہ آپ وہ صحیح ثابت کرو تو میں اس کو غلط مانوں کسی اور کے صحیح ایک منٹ سنیئے نا میری بات میں دیکھوں آپ کو کتنے سبر سے اور آپ کی جب سے بات سن رہا تھا نا آپ نے میرے سے کئی ساری باتیں کی اور میں آپ کی باتوں کو اگری بھی کیا کہ میں اس پہ ضرور گوھر کروں گا اور تحقیق کروں گا کیونکہ مجھے کرنا ہے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ لوگوں کی جو یہ thinking ہے نا کہ آپ وہ صحیح پیش کرو تب یہ غلط ثابت ہوگا یہ خود ایک contradiction اور غلط آپ کی سوچ ہے ایک چیز صحیح نہ ہونے کی بنیاد پہ ایک غلط چیز صحیح ہو جاتی ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو میں آپ کے بات سمجھ کیا اگر میں بول دوں کہ دنیا میں لوگ جو بھی کس کھا رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ساری جس کھانے کی نہیں ہے ٹھیک ہے اکی ہاں جو بھی چیز لوگ کھا رہے ہیں یہ کوئی بھی کس کھانے کی نہیں ہے اب کھانے کیا تو ضرورت انسان کو ہے جگر کھایا تو رہ نہیں سکتا ہے اب وہ قوم بتائے گا کہ بھائی کھانے کی کس کیا ہے یہ سمجھ مداری کس کی ہے بتائیے آپ نہیں یہ سوال سے اللہ کا فیزیکل ہونا یا نہیں ہونا یہ کیا مطلب اس کو کیسے آپ ریلیٹ کر سکتے ہو کھانے کی چیز جو ہے میں بتاتا ہوں آپ کا جو کھانے کی چیز ہے وہ آپ کی باڈی ایکسپ کرتی ہے جو کھانے کی چیز نہیں ہے وہ باڈی آپ کی ایکسپ نہیں کرتی ہے آپ پتھر نہیں کھا سکتے ہو آپ پتھر آپ پتھر نہیں کھا سکتے ہو کیونکہ وہ کھانے کی چیز نہیں ہے آپ مٹی نہیں کھا سکتے ہو کھانے کی چیز نہیں ہے یہ باڈی آپ کی خود سنیے نا آپ کی باڈی خود جی بولی آپ بول لیجے پہلے میں آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ اگر آپ نے جو یہ بات بولا ہے کہ خدا کا کونسپٹ اسلام میں ہے وہ غلط ثابت ہو جائے گا آپ کے بقوڑ تو پھر میں آپ کو یہ بات بولا تھا پہلے یہ غلط ثابت تو ہو جائے اس کے بعد پھر ہم صحیح کی تلاش کر لیں گے پہلے یہ ثابت تو ہو جائے آپ ایک سوال کا جواب میں کب سے آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں لیکن آپ کے پاس جواب نہیں ہے کیا اللہ فیزیکل ہے یا نہیں ہے اس بات کا تو جواب دے دے مجھے تاکہ میں پھر اگلا سوال آپ سے کروں نا کہ اگر آپ ہاں بولیں گے تو بھی میرے پاس سوال ہے اگر آپ نہ بولیں گے تو بھی میرے پاس سوال ہے ہم تو بتا دیئے آپ کو اس حیاب کے حساب سے پوسیبل نہیں ہے میں دیکھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں نا بھائی تو کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ ابھی ہم لوگ دنیا میں ہیں تو اللہ نون فیزیکل ہے لیکن جیسے ہی قیامت آ جائے گی اچانک اللہ جو ہے وہ فیزیکل ہو جائیں گے مطلب ایک نون فیزیکل چیز سے ایک گائب چیز سے اللہ جو ہے وہ وجود میں آ جائیں گے ابھی اللہ کا وجود نہیں ہے دیکھیں اللہ کا وجود تو ہمیشہ کیلئے ہے اور ہمیشہ رہے گا فیزیکل ہے یا نون فیزیکل ہے پھر سے سوال ہوئی اٹھتا ہے اگر اللہ کا وجود ہے اور ہمیشہ رہے گا تو کیا وہ فیزیکل ہے یا نون فیزیکل ہے یہ چیز جو ہے نا یہ جو سوال ہے آپ کا وہ اللہ کے ذات سے ہے آپ کے پاس جواب نہیں ہے مطلب سنیے ہاں اگر آپ جو جواب چاہ رہے ہیں وہ جواب ہمارے پاس نہیں ہے لیکن یہ سوال کے جواب سے ہمارے زندگی میں کوئی فائدہ کوئی نقصان ہے نہیں نہیں بھائی 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 سنو میری بات سنو ابھی دیکھیں آپ تھوڑے دن مجھے پہلے آپ بولے کہ آپ مفتی آسیر صاحب کے پاس جو ہے وہ کلاس لے رہے تھے اور وہاں پہ آپ کو ایتھیزم کے بارے میں فلوسفی کے بارے میں خدا کے کونسپٹ کے بارے میں یہ سب سکھایا گیا ہے آپ کا ایمان تازہ ہوتا گیا آپ کو سب چیز پتا چل گئی یا اکثر چیزیں پتا چل گئی ہے یا بہت ساری چیزیں پتا چل گئی ہے لیکن بنیادی سوال جو میں آپ سے کر رہا ہوں اس کا جواب ہی آپ کے پاس نہیں ہے آپ ایک کام کریے گا سن لو نا میری بات سن لو نا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میرا سوال ہے اگر آپ مفتی آسیر صاحب کے ڈچ میں ہیں یا کوئی بڑے علماء کے ڈچ میں ہیں آپ یہ میرا سوال ان تک رکھئے کہ کیا اللہ فیزیکل ہے یا نہیں ہے کیونکہ آپ جو سوال آپ جو جواب دے رہے ہو اس میں کانٹرڈکشن ہے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ابھی فیلحال دنیاوی زندگی جب تک ہماری ہے تب تک اللہ جو ہے وہ وجود میں نہیں ہے فیزیکل نہیں ہے کیونکہ فیزیکل نہیں ہے تو وجود میں ہی نہیں ہے جی ہم نہیں بول رہے ہاں کیونکہ اللہ کہتا ہے اللہ چہرے کی بات کرتا ہے اللہ ہاتھوں کی بات کرتا ہے نہیں یہ یہ مجھے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ جب اللہ کہتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ اللہ کا چہرہ ہے تو وہ اس سے چہرہ مراد نہیں ہے یہ آپ مجھے ثابت کر سکتے ہیں بران سے یا اللہ کے رسول نے نہیں اس سے اس سے یہ کا ثابت یہ مثال کی طور پہ میں ایک ایک آپ کو یہ مطلب بڑی ہی بدی سی دلیل ہے جب اللہ کہہ رہا ہے لہیسہ کا مثلیس ہے اللہ کے جیسے کوئی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے اور اللہ خود کہتا ہے فیز اللہ کا ہے مجھے یہ بتائیے کہ اس کو آپ اس طریقے سے اس کو سال کر سکتے ہیں کہ اللہ کا فیز تو ہے لیکن وہ باقی جتنی چیزیں ہیں دنیا میں یا پورے کائنات میں اس کے جیسا فیز نہیں ہے کچھ الگ طریقے کا فیز ہے سنیے مطلب اللہ تعالیٰ تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سنتے ہیں ٹھیک ہے نا اوکے اب اللہ تعالیٰ جو ہاتھ کا مثال دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو وہ کام کر رہے ہیں وہ اپنا اس طریقے سے وہ بتا دیئے انسان کو سمجھانے کی لئے لیکن حقیقت میں کہا ہے یہ اللہ نے کہا کہا ہے کہ میں جب فیز میں جب کہتا ہوں کہ میرا وجہ ہے کہ میرے پاور کی ہے قدرت کی ہے ایک آیت بتا دے یا اللہ کے رسول کا ایک اکمہ اس سے یہ تھوڑی نہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کا فیز نہیں ہے اللہ خود کہہ رہا ہے میرا فیز ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ کا فیز نہیں ہے یہ تو آپ اللہ سے بڑھ کے بات بتا رہے ہو انلس ان انڈل آپ مجھے ایک اللہ کے رسول کا ایک قول بتا دے متواتر حدیث سے یا قرآن کی ایک آیت بتا دے جس میں اللہ کہہ رہا ہو یا اللہ کے رسول بتا رہے ہو ہمیں کہ جب اللہ کہے گا کہ میرا چہرہ ہے میرا وجہ ہے تو اس سے مراد اس کا اصل چہرے کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ پاور کی بات ہو رہی ایک میں کو بتا دے آپ تو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں آپ ایک کام کیجئے میں آپ کو یاصن عبیم صاحب سے بات کر رہے گا ابھی فیلال تو اسی وجہ سے بھائی میں بریک لے رہا ہوں ابھی نہیں ابھی نہیں آپ آرام سے بھی رہی ابھی رمضان کے بعد انشاءاللہ آرام سے ابھی آپ جو میرے سے یہ سوال کی ہے بہلے وہ سوال سے آپ کو فائدہ نہیں ہو سمجھے لیکن اگر مان لیتی اس کا میرے پاس جواب نہیں ہے اچھا آپ کے پاس جواب ابھی فیلال نہیں ہے میں بتا دے دون آپ کو کہ اگر ہمارے پاس اس کا جواب نہیں تو ہم کیا دیکھتے کہ سب سے پہلے اس سوال سے ہمارے پاس فائدہ نہیں ہے اور اس سے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اسلام کے کونسپٹ کو فراوڈ میں آپ کو ثابت کر دوں گا اگر آپ مجھے جواب دو گے تو تو آپ یہ بول گئے مطلب پر نتیجہ کہاں پہنچا کہ اسلام کا جو مطلب کی کونسپٹ آف گارڈ ہے وہ فراوڈ ثابت ہو جائے گا فراوڈ ثابت ہو جانے کے بعد جو پھر ایک لاکھ جو سوال کھاڑے ہوں گے اس کا جواب بھی دینا پھر آپ کی ذمہ دائیں ہاں ہاں پھر ہم پھر ہم جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ کونسپٹ فراوڈ ہے اس کے بعد پھر دوسری چیزوں پہ ہم گوھر کریں گے دھونیں گے دیکھیں گے کچھ ملتا ہے نہیں ملتا ہے میرے گلت ہونے سے آپ صحیح ثابت ہو جاتے ہو یہ والا لوجک ہی سب سے بڑا گلت ہے اور جو ہمارے جو مومنین بھائی ہے مسلم ہے یا علماء ہے یہ یہی لوجک کو استعمال کر دے کہ آپ گلت ہے تو ہم صحیح ایک چیزے آپ ہمیشہ بولتے ہیں کہ اسلام کو مطلب کہ اکیلا صحیح ثابت کر کے دکھاؤ جی یہ چیز جو آپ بولتے ہیں تو یہ سوال بھی آپ کو اسی سے ملتا جلتا جو میرے جواب ہے وہ اسی سے ملتا جلتا ہو گیا کہ آپ لوگ بولتے ہیں کہ اسلام کو اکیلا صحیح ثابت کر کے دکھاؤ تو آپ ہمیں یہ بتائیے کوئی بھی چیز کو اکیلا ثابت کرنا پوسیول ہے اس دنیا میں مطلب آپ بینا کسی کا کسی اور ریلیجن کا کسی اور مذہب کا کسی اور ادھیان کا سہارا لیے بینا آپ اسلام کو صحیح ثابت نہیں کر سکتے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اس بات کو مان رہے ہیں کہ بینا آپ کسی دوسرے ادھیان کا سہارا لیے یا اس سے کمپیر کیے بینا آپ نہیں ثابت کر سکتے آپ یہی بولنا چاہ رہے ہو نہیں ثابت ثابت تو ہے تو پھر آپ یہ بات کیوں کر رہے ہو نہیں پھر آپ سوال نہیں کر سکتے اگر آپ سوال کریں گے تو پھر کمپیر ہوگا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جب میں آپ سے سوال کروں گا بھائی سنو میری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اگر آپ سے اسلام کے بارے میں سوال کروں گا تو آپ بینا کمپیرزن کے اس کو صحیح ثابت نہیں کر سکتے آپ یہی کہنا چاہ رہے ہونا جی چھیک ہے چلو یہ بات تو آگئی کہ اسلام جو ہے جب سوال کیا جائے گا تو وہ بینا سہارے کے اپنے آپ کو صحیح ثابت نہیں کر سکتا ہے دوسروں کا اس کو دوسرے ادھیان کا ریلیجین کا فلوسفی کا سہارا اس کو لینا ہی پڑے گا تو پھر وہ اسلام آپ میں حق ہے ہاں ٹھیک ہے وہ آپ کلیم آپ آپ کلیم کرو کہ وہ حق ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اب بیٹ ٹو ٹوپک آتے ہیں بھائی ہاں بیٹ ٹو اسلام حق ہے ٹھیک ہے بیٹ ٹو ٹو ٹھیک ہے آپ اس کو حق مانو وہ آپ کی آپ کا اختیار ہے وہ میں آپ سے پھر سے کہتا ہوں کہ آپ ایک کام کریے اچھا سنو نا میں کیا بول رہا ہوں سیاد بھائی میں بول رہا ہوں کہ یہ جو ٹوپک ہے نا جو میں نے سوال کیا آپ جرہا اس پہ تحقیق کریے اگر آپ مجھ پہ ڈالو گے تو پھر مجھے تو ٹائم لگے گا میں ہو سکتا ہوں کہ جب تک میرا بھی بزنس کا جو پورا سیٹ اپ ہے اس کے بعد ہی میں یہ سب تحقیق کے میدان میں پھر سے اتھروں گا ورنہ اگر آپ کو تحقیق کرنا ہے تو آپ میرے یہ سوال کے بارے میں تحقیق کریے اور اس کا جواب لے کے آئیے پھر سے ہم بات کرلیں گے کوئی مشکل نہیں ہے چھیک ہے ابھی یہ سب تحقیق بات آپ کو بولوں کہ میں دنیا کا سب سے بہتری نوکٹر ہوں اوکے تو اب یہ پروف کیسے ہوگا کیا بول رہا آپ اگر میں بولوں کہ میں دنیا کا سب سے بہتری نوکٹر ہوں جب آپ نے یہ سوال میں ہی آپ نے کمپیر کر دیا نا آپ نے یہ سوال میں ہی آپ نے کمپیر کر دیا نا آپ نے دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیر کر دیا ٹھیک ہے اگر کوئی یہ کہے کہ میں ڈاکٹر ہوں صرف اتنا کہے تو وہ ثابت کر سکتا ہے اس کو دوسرے ڈاکٹر کے سارے لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنی قابلیت بتائے گا وہ اپنی ڈگری بتائے گا اور وہ ثابت ہو جائے گا اس کا کہ یہ ڈاکٹر ہے جب وہ سنو نا میرے بھائی میں بول رہا ہوں کہ سنو میری بات تو سنو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ آپ کمپیر کرو گے کہ میں سب سے بہترین ڈاکٹر ہوں تو تو آپ کمپیر کر سکتے ہو دوسرے ڈاکٹروں سے کہ یہ ڈاکٹر جو ہے اس چیز کا علاج نہیں کر سکتا میں اس کا علاج کر سکتا ہوں لیکن آپ جب یہ دعویٰ کرو گے سٹینڈلون دعویٰ کرو گے کہ میں ڈاکٹر ہوں تو آپ کو دوسرے ڈاکٹروں کا سہارہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی بات کو تھوڑا سا شورٹ کرتے ہیں میرا جو بنیادی سوال سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا اللہ فیزیکل ہے اس پہ آپ تحقیق کریے اور اس کے بعد پھر ہم اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں کیونکہ ابھی فیلال آپ کے پاس جواب نہیں ہے اس کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے آپ ناراض بھی نہیں ہوئے مجھ سے اور اسی لئے میں نے پہلے ہی پوچھ لیا تھا کیونکہ یہ کیسا ہے نا یہ علمی بحث ہے اس میں آپ کا پوائنٹ آف یو الگ ہو سکتا ہے میرا پوائنٹ آف یو الگ ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن بن جائے جی بلکل نہیں میں آپ سے صرف بات کرنے کے لیے میں صرف کہ آپ کو بولتے ہیں اگر آپ کو کچھ ڈاؤٹ وغیرہ ہوگا میں نے میرا ڈاؤٹ بتا دیا ہے نا بھائی آپ نے مجھے کہا آپ ڈاؤٹ ہے تو بتائیے اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے پاس سب جواب ہے میں نے میرا ایل بنیادی آپ نے یہ پوشہ ہے اس کا بھی جواب ہمارے پاس میں ہے مطلب کہ مجھے موٹیویشن کرنے کے لیے وہ جواب کافی ہے آپ موٹیویٹ ہو جائیے لیکن آپ نے میرے اوپر رکھا ہے کہ آپ کا کوئی سوال ہے تو بتائیے لیکن اس کا آپ جواب نہیں دے پا رہے ہو تو آپ اس پر تحقیق کریے اور اس کے بعد ہم پھر سے بات کر لیں گے کوئی مشکل نہیں ہے ہم ایک کام کریں گے آپ کو ہم مطلب کہ کبھی بات میں آپ سے واتسپ میں میسیج کر کے پوچھ لیں گے کہ آپ جب بھی فری ہوں گے آپ مجھے بتائی مفتی عاصم ندیم صاحب سے مطلب کہ ٹائم لے کر کے کوشش کریں گے کیونکہ وہ ہمارے ٹچ میں رہتے ہیں بہت سارے ہیں لیکن وہ ہم سے ایسی ایکسیز مطلب میں ان سے کر سکتے ہیں ٹھیک تو آپ کو ڈائیٹ ان سے ہی بات کروا دیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ مجھے بھیج کے رکھ دیجئے آپ مجھے بھیج کے رکھ دیجئے آپ مجھے بھیج کے رکھ دیجئے اگر آپ کے پاس وہ آویلیبل ہے مجھے جب بھی موقع ملے گا میں اس کو دیکھ لوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب چلیے اپنا خیال رکھئے اور رمضان کی مبارک بات میری طرف سے جی ملکل خیال ہمیشہ رکھتے ہیں جی اور ہماری کوشید ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے آمین 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 چلیے جی بھائی چلیے اللہ حافظ